اسلام علیکم فرینز جو لوگ ویزر ویزر پر فورن کنٹری میں جاتے ہیں یا عمرہ کے لیے جاتے ہیں ایک نیا قانون سامنے آیا ہے اس میں یہ قانون پہلے بھی کسی حد تک لاغو تھا لیکن اس پر سکتی سے عمل درامت نہیں ہو رہا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا اتنا بڑا مسئلہ ہے آپ کا پورا ٹکٹ زائے ہو جائے گا آپ کا ٹرپ سارے کا سارا کینسل ہو جائے گا اسی لیے اس میں تین چار پوائنٹ ہیں مختصر سی ویڈیو ہے آپ دیکھ لیں گے تو آپ کو کافی زیادہ بینیفیٹ حاصل ہو جائے گا اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیجئے گا دا کہ وہ بھی اس سے اگاہی حاصل کر سکے فرینز پہلے تو یہ ہوتا تھا اب جب ائرپورٹ سے آپ ویزر ویزے پر بھی جاتے تھے نا تو آپ جاتے کوئی بھی فلائٹ کروا سکتے تھے واپسی پہ کوئی بھی فلائٹ کروا سکتے تھے اب آپ کو سیم کمپنی کی ریٹرن ٹکٹ ہونا ضروری ہے مطلب آپ جب ائرپورٹ سے آپ جائیں گے امیگریشن اوفیسر آپ کے ٹکٹ چیک کرے گا کہ آپ کا ریٹرن ٹکٹ کیا سیم فلائٹ کا ہے اگر سیم فلائٹ کا ہوگا تو پھر آپ کو جانے دیا جائے گا ادروائز آپ کو ائرپورٹ پہ ہی روک لیا جائے گا سیکنڈ نمبر پہ ہوتل کی بوکنگ اب آپ کے لیے لازمی ہوگی جتنے دن ویزر ویزے پر جا رہے ہیں آپ کو ہوتل بوکنگ شو کروانی پڑے گی اور اس کے علاوہ شو منی بھی ضروری ہے اگر آپ ایک مہینے کے لیے ویزر ویزے پر جا رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو ایک ماہ کے مطابق شو منی رکھنا ضروری ہے دو مہینے کے لیے جا رہے ہیں تو شو منی زیادہ ہونی چاہیے منیمم جو یو اے ای میں جاتے ہیں شو منی کی جو منیمم لیمٹ ہے وہ تین ہزار یو اے ای دیرم ہے اور اگر عمرہ پر جاتے ہیں تو منیمم لیمٹ جو ہے وہ ایک ہزار سعودی ریال ہے اور میکسیمم اس کی لیمٹ کافی زیادہ ہوتی ہے لیکن میکسیمم لوگ کم ہی لے کر جاتے ہیں آج کال جو لوگ جاتے ہیں بڑی مشکل سے اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں باہرحال آپ کے پاس شو منی کے لیے ایک ریزنیبل اماؤنٹ ہونی چاہیے اور سم ٹائم اگر آپ ویزر پر جا رہے ہیں تو امیگریشن اوفیسر آپ سے پرپرز آف ویزر بھی پوچھ سکتا ہے کہ آپ وہاں لینے گیا جا رہے ہیں تو آپ اگر کہتے ہیں کہ میں گھومنے پھرنے جا رہا ہوں تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ وہاں پہ کون کون سی پلیسز گھومیں گے تو آپ وہاں پہ مسکر آ کے ہاں ہوں کر کے چھوڑ دیں گے بات تو پھر آپ کے اوپر سسپیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ جاب کے لیے تو نہیں جا رہا اس کو پتا ہی نہیں میں نے وہاں پہ گھومنا پھرنا کس جگہ پہ ہے یہ کوئی اٹریکٹیو پوائنٹ نہیں بتا رہا یہ بتا ہی نہیں رہا میں نے برجو خلیفہ دیکھنا ہے برجو الارب جانا ہے دبائی کریک جانا ہے اس جگہ کو میں نے ایکسپلور کرنا ہے اگر اس کو پتا ہی نہیں ہے تو یہ ویزر کرنے کے لیے یو اے ای کیسے جا رہا ہے تو آپ کو یہ چاند ایک چیزوں کا خیال ہونا ضروری ہے تاکہ آپ آف لوڈ نہ ہو یا آپ کو ائرپورٹ سے واپس نہ کر دیا جائے فردر اپڈیٹ جاننے کے لیے ایلیٹ ساکر یوٹیو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل کر لیں نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے کسرہ سے درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کریں اجازت دے بہت شکریہ اللہ حافظ